بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کے پاس نقش نادی علی جو اللہ حیل نادی علی پہنچ چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نادی علی شریف کے فضائل و برکات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نقش نادی علی سے تاز زندگی آپ نے فیض و برکات کو کیسے حاصل کر جائے تو ناظرین نقش نادی علی جیسے ہی آپ کے پاس پہنچے تو آپ دو نقل نماز یا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جنابِ علی قرباللہ تعالی حضرتِ بیدی فاطمہ صحرہ نور بنی اللہ جنابِ عمامِ حضرتِ مطبع اور حضرتِ حسین کریمین کی بانگاہ میں پیش کریں ان نواقل میں بادست الحمدل شریف آپ چودہ مرتبہ سورہ اکلاس پڑھیں اور بادست سلام آپ اٹیس مرتبہ دوری عبرائیمی یا کوئی سا بھی دروشری پڑھیں اور اس کے بعد یہ نقش یا تو اپنے گھر میں رکھ لیں یا اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں انشاءاللہ صرف چند روز میں اس نقش کی فیض و برقات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر جاری ہو جائے گا یاد ہے کہ اگر آپ کے پاس باغذ والا زافرانی نقش نہ دیلی ہے تو اس نقش مبارک کو پانی یا نمی نہ لگے پانی یا نمی اگر کسی وجہ سے لگ جائے اور اس نقش کے الفاظ اگر مدہم ہو جائے تو آپ آستانہ سے نیا نقش ہوا کر استعمال کریں اور اس نقش کو باوضو ہو کر پانی میں بہا دیں لیکن زاغہ بہتر یہی ہے کہ آپ چاندی کا نقش نادی علی فریف استعمال کریں اگر کوئی فرد تاز زندگی نادی علی فریف کے نقش مبارک یا اللہ نادی علی سے فائدہ حافظ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے سلسلہ آپ کو ایک ایسا پل اسرار رحانی عمل بتا رہا ہے جو پہلے ایک راز تھا ناظرین یہ عمل پہلے لوگوں کی سینوں میں تفن رہا ہے اس وجہ سے یہ عمل عام نہیں ہوا مگر آج سلسلہ جنابِ علی کرماللہ منفجو سے محبت کرنے والے افراد کے لئے یہ عمل تمام مسلمانوں پر ظاہر کر رہا ہے کوئی بھی فرد جو جنابِ حضرتِ علی کرماللہ منفجو سے محبت کرتا ہے وہ اس عمل سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھانا عمل بیان کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج علیہ میں بہت سے حیدود، سکھ اور اسائی بھی ہی عمل کر رہی ہیں اور یہ عمل کرنے کے بعد نہ صرف انہیں سرکار کی سچی محبت نصیب ہوئی بلکہ انہیں بے پناہ ظاہری اور باتنی فعائد بھی حاصل ہوئے یعنی سرکار کی ذکر مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ ہندو، ذکر، حسائی اور غیر مذہب افراد کو بھی بے حد اضائل حاصل ہوئے یعنی سرکار کی بارگاہ ایسی ہے کہ اس سے سبھی فیض باتے ہیں اور کوئی بھی خالی نہیں جاتا وہ سرکار سے محبت کرتا ہو یا نہ ہو ناظرین اس عمل کے لئے آپ کے پاس نچنادی علی کا ہونا بے حد ضروری ہے عمل کے لئے باوضو قبلہ رکھو کر بیٹھ جائیں اولو آخر بارا بارا مرتبہ دوسری پڑھیں اب آنکھیں بند کر کے کردن کو تھوڑا سا جبالیں اور یہ صبر کریں کہ آپ کے دی کے اوپر جنابی حضرت علی قرداللہ تعالیٰ کا نام بارک علی نور سے لکھا ہوا ہے علی آپ نے نہ تو زبان سے پڑھنا ہے اور نہ ہی دل سے آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ کے دل پر علی نور سے لکھا ہوا ہے اب اسی دوران آپ کا دل ہلکا سا بھاری ہو جائے گا آپ کے سامنے سفید یا نوی روشنیاں نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا دل پہلے سے بہت زیادہ تیزی سے دھرکنا شروع ہو جائے گا مزید گہرائی میں جانے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل علی 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 پکار رہا ہے جب آپ کا دل علی علی پکار نہ شروع کر دے تو آپ نے اس ذکر کو بور اور عدد سے صرف سننا ہے کیونکہ قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو تو اسے توجہ اور عدد سے سننے کا حکم ہے ازان ہو رہی ہو تو سب کام چھوڑ کر ازان عدد سے سننے کا حکم ہے ذکر مصطفیٰ کہیں پہ ہو رہا ہو تو نظریں عدد سے جھکا کر اس ذکر کو سننے کا حکم ہے مجلسِ غسین میں عدد سے ذکرِ غسین سننے کا حکم ہے تو ناظرین اسی طرح جہاں ذکرِ علی ہو رہا ہو تو اسے بھی عدد غور اور محبت سے سننا ہی افضل ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کا دل علی کے ذکر سے جاری ہو گیا ہو تو اسے عدد اور غور سے سننا ہی بے حد فضلت کا حامل ہے قلب اگر علی کے ذکر سے جاری ہو گیا ہو تو آپ جاگ رہے ہوں سو رہے ہوں یا دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ کا دل ذکرِ علی کرتا ہی رہے گا اور یہ ذکر آپ کو ایسے سنائی دے گا کہ جیسے آپ کے قلب میں کچھ میں رکارڈک چلا دی ہو ذکرِ علی کی آواز آپ کو آپ کے دل سے پورے ہوش و حواس میں واضح سنائی دے گی اور یہ ذکر موت تک آپ کے قلب میں جاری رہے گا اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل اپنی آخری دھڑکن تک ذکرِ علی کرتا رہے اور یہ ذکر انہی لوگوں کا جاری ہوگا جن کے قلعے میں پنجتن پاک نامے کی گلامی کی نشانی یعنی نقش نادی علی ہوگا اور اس ذکر کی روحانی اجازت بھی انہی افراد کے لیے ہے جن کے پاس نقش نادی علی موجود ہے یعنی نقش نادی علی بھی اس ذکر کا اجازت نامہ ہے ناظرین ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ذکر کرنے والے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے بعض کو امام حسین کریمین کی زیارت نصیب ہوئی اور بعض کو جناب علی کرم اللہ تعالی حضور کی زیارت بھی خواب میں نصیب ہوئی ہے اور یہ بات ہم نے بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اس ویڈیو میں بیان کی ہے ناظرین مراقبہ علی آپ روزانہ پانچ منٹ تک ادا کریں انشاءاللہ زندگی کی تمام مشکلات کے فن کے لئے یہ کافی ہے ناظرین اگر ایک ماہ کے اندر اندر آپ کے نقش نادی علی شریف کے تیز و برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر نوچندی جمعیرات کو لازمی لازمی جنابی حضرت علی قرباللہ تعالی حضیوں کے نام کے دو نقل نماز ہدیہ آگا کریں جس کا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اور اس کے بعد اس نقش مبارک پر ایسی خوشبو لگائیں جو کہ ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہو ناظرین یاد رہے کہ اتر ایسا ہو جس میں کسی قسم کا کیمیکل استعمال نہ ہوا ہو اور اس مقصد کے لئے پسینہ نور اتر بہترین ہے پسینہ نور اتر بہترین سے خریف کر اس کا صرف ایک پترہ اس نقش پر لگائیں ناظرین اگر آپ کے پاس چاندی کی لوہ نادیلی ہے تو سب سے پہلے اس لوہ نادیلی شریف کو غلاب کے عرض سے ساپ کریں اس کے بعد اس پر پسینہ نور کا ایک پترہ لگا دیں یاد رہیں کہ کچھ شبور یہ روحانیت کی اصل وضاء ہے یہ عمل آپ ہر نوچندی جمعیرات کو توہرائیں بازار سے اگر یہ اتر آپ کو نہ ملے تو آپ یہ اتر آستانہ سے بھی خریف تر استعمال کر سکتے ہیں آستانہ سے یہ اتر آپ کو چھ سو روپیمی ایک گرام ملے گا اور یہ بہتر خالص ہوگا ناظرین اس اتر کے منافع کی پیسوں سے سلسلہ کے خیرافی کام کیے جاتے ہیں جو کہ سلسلے کا قاروباد نہیں الگرز ناظرین اگر آپ نقش نعبی علی سے تاز زندگی فوائد و برقات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تین چیزیں آپ کو اپنانی ہوں گی نمبر ایک ہر نوچندی جمعیرات کو دو نفل نماز حضیعہ جنابی علی کرماللہ وطالعہ حضور عطا کرنے ہوں گے نمبر دو ہر نوچندی جمعیرات کو نقش مبارک پر جفاق اور کیمیکل سے پاک خوشبو لگانا ہوگی نمبر تین مراقبہ علی آپ کو بقائدگی سے رزانہ پانچ منٹ تک ادا کرنا ہوگا ان تین چیزوں کی پبندی آپ دل سے کرنے اس کے بعد اگر کوئی مشکل باقی رہ جاتی ہے تو قیامت کے دن ہم آپ کی ذمہ دار ہوں گے مگر محبت علی شرط ہے ناظرین ہم نے جہاں اپنا تجربہ و مشاہدہ بیان نہیں کیا بلکہ اپنا ایمان بیان کیا ہے مراقبہ علی کے چودہ اسباق ہیں اور یا اللہ فرماتے ہیں کہ ان چودہ اسباق کو مکمل کرنے والے افراد کو انہی اسباق کے درمیان پرواز ضرور ہوتی ہے اور اسی پرواز کے دوران اسے جناب علی کرماللہ تعالی وشو کی بارگاہ میں زیارت کے لیے ضرور پیش کیا جاتا ہے یہ اسباق سرکار کی سچی محبت رکھنے والے افراد کو انشاءاللہ ضرور بتائے جائیں گی انگرز ناظرین ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو نقش ناظرینی آستانہ کی طرف سے بصور ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مقتصر بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے دور نفل نماز حدیعہ ادا کر کے پنجتن پاک کی بارگاہ میں نظرانے حیثت پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر جابطہ کر کے اپنا نام والدہ کا نام اور مقصد لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں تو ہمارے بصورت نقش ناظرینی کی فیض و برکات کے لیے آپ کے حق میں خصوصی دعا فرما دیں گے اور یہ دونوں عمل کرنا بے حق ضروری ہیں اس کے علاوہ جو پر تاز زندگی نقش ناظرینی کی فیض و برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے تین مزید عمل بیان کیے ہیں جن میں پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ ہر نوچندی جمعرات کو دول نفل نماز حدیعہ ادا کر کے پنجتن پاکی بارگاہ میں نظرانہ حقیدت پیش کریں دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ ہر نوچندی جمعرات کو نقش مبارک پر پسینہ نور اتر لگائیں اور تیسرا سب سے اہم روحانی عمل یہ ہے کہ آپ مراقبہ شان علی بقائطی سے پانچ منٹ تک رزانہ ادا کریں اور یہ تینوں عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو زندگی کی مشکلات کے حال کے لیے کسی دوسرے روحانی عمل کی ضرورت نہ پڑے گی ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہارک تعالی کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں آپ کو اہلِ بیعت کی سچی محبت نصیح فرمائے اور اہلِ بیعت کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین